اگر آپ لوگ میری ویڈیوز ریگولر دیکھتے ہیں اور اگر آپ نے میری ملبرن والی سیریز دیکھی ہیں تو ایک چیز تو میں آپ کو بتانا بھولی گیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری ولاغز ڈرون شارٹس کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں تو اسی طرح میں نے ملبرن میں جا کے کچھ ڈرون شارٹس لینے کی کوشش کی اور پھر میرے ساتھ کیا ہوا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں سب سے پہلے تو میں نے پارلیمنٹ اور وکٹوریا میں ڈرون اڑانے کی کوشش کی اور میرے دیکھتے دیکھتے ہی پارلیمنٹ کے سارے گارڈز میرے پاس آگئے اور انہوں نے میرا ڈرون نیچے اتروا لیا اور کچھ ہی دیر بعد وہاں پر کچھ پلیس والے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے سی بی ڈی میں دوبارہ ڈرون اڑایا تو آپ کو اچھا ہسا فائن کیا جائے گا یہ سارے معاملے کے بعد آپ میرا چہرہ دیکھی سکتے ہیں کہ میرا موڈ کیسا ہو گیا تھا یہاں سے ہم فائن سے بچتے ہوئے سیدھا پہنچے شرائن آف ریمیمبرانس اور ایک دفعہ پھر دل کو ہمت دیتے ہوئے ہم نے ڈرون اڑانے کی کوشش کی اور ہمار ساتھ پھر وہی واقعہ پیش آیا اور یہاں پہ بس آپ نے میری شکل کو دیکھنا ہے کہ میرے دل میں اسٹم کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کبھی میل بن جائیں تو سی بی ڈی کے ایریا میں کبھی بھی ڈرون نہیں اڑانا اوکے جی کافی ویڈیوز ہو گی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ کیوں اے کر لیا جائے تو پچھلی کچھ دس پندرہ جو ویڈیوز ہیں میری اس کا کیوں اے کرتے ہیں آپ لوگوں کے کمینٹس پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں یا آپ کو کوئی قویسنز ہیں تو ان کا انسا کرتے ہیں اچھا جی بھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیون لیون والی ویڈیو سے آپ کے باتے ہیں میں نے سیون لیون کی جو ویڈیو تھی احمد اسامہ فرس ویو فرم علی پو چٹھا علی پو چٹھا میرا گاؤں ہے وہاں پر یہ رہتے ہیں بھائی تو انہوں نے لکھا ہے فرس ویو تھانکیو ویری مچ آج کا باتنی ہے بڑا ہاس ٹرینڈ ہے کہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا نا کونے کو یہ یادتا ہے اور سب سے پہلے کرتا ہے کہ فرس ویو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں سب سے بڑی بات یہی ہے میرے لئے کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ بلاول خان نے کمنٹ کیا ہے اچھا بھائی یہ اس کے بعد کافی لوگوں کے کمنٹ ہائے تھے کہ آپ نے پیر ایٹ کے بارے میں نہیں بتایا تو میں نے ایک اور ویڈیو پیر ایٹ پر اپلوڈ کیا تو آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے میں لنک دے دوں گا نیچے اس کے تلہا امجد تینکیو بھائی فور دس ویڈیو گوڈ بلیس یو اچھا ہے یار یہ مجھے پاتا ہے یہ میرا ریگولر ویوہر ہے بڑے ویڈیوز میرے دیکھتا ہے اور ہر ویڈیو کے نیچے تقریبا کمنٹ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جناب میں آپ لوگ کے لئے ہی ویڈیوز بناتا ہوں اور میری خوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کی حلپ کر سکوں جتنی میں کر سکتا ہوتنی میں کرتا ہوں باقی اگر آپ کو کچھ اور ویڈیوز چاہیے کچھ اور ٹاپکس پر ویڈیوز چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں میرے ذہن میں تو کافی چل رہی ہوتی ہیں کہ میں اس کے پر بھی بناوں اس کے پر بھی بناوں لیکن آپ سپیسیفک کمنٹ سیکشن میں بتا جیا کریں کہ بھائی ہمیں اس چیز پر ویڈیو چاہیے تو اس پر میں لازمی بناؤں گا اس کے بعد ہے جی عبداللہ نصیر ویڈیو لب فرم پاکستان کوئی مسئلہ نہیں جناب یہ بھی ریگولر ہی ہیں دیکھتے رہتے ہیں ویڈیوز میں جو پتا ہے اچھا بلال موگل آسم تھینکیو سو مچ ایچ ایس ای آٹ ماشاءاللہ تھینکیو سکلین چٹھا انفرمیٹیو آپ کا بھی تھینکیو اچھا جی حق نواز زبردست ویڈیو بٹ پیرٹ کیا ہوگا پیرٹ وہی بات ہے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے جی کیپیٹ اپ برو شور بردر خوشش کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو پہلی ویڈیو سے بہتر ہو آپ نے آپ کو بہتر کرنے کی خوشش کر رہے ہیں اس لئے تو میں نے یوٹیوب کھولا ہے کہ میں آپ کو بہتر کر سکوں اچھا جی اس کے بعد ہے جی آپ سوتے کب ہیں اور سٹڈی کس ٹائم کرتے ہیں زہرا زہرا نے کمنٹ کیا ہے اچھا جی یہی تو سٹرگل ہوتی ہے یہاں پر انٹرنیشنل سٹڈینٹس کی کہ ان کو سب کچھ ایک ساتھ لے کے چنا پڑتا ہے آپ نے تو صرف سٹڈیز اور سونے کی بات کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنا کھانا ہوت پکاتے ہیں سٹڈیز ہوت کرتے ہیں جوب ہوت کرتے ہیں فیسٹیز ہوت دیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ہم ہوت ہی کرتے ہیں تو بڑی ٹاف لائف ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انجوئے بھی بہت ہے یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا تو آپ دن رات پاگلوں کی طرح کام کریں تو یا آپ تھوڑا کام کر کے ساتھ میں انجوئے بھی کرنے تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا جی دیس از دا ورسٹ این دا موسٹ لیس پی جوب ہمزہ عمر یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی تھی نا یو ڈبلیو والی اس کے اندر یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا میرا دوست ہے یہ اس نے کمنٹ کیا ہے اس نے بھی یہ جوب کیا مجھے پتا ہے اور اس کو بڑی مشکل لگی تھی اس لئے اس نے یہ کمنٹ کیا ہے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں جوب تو وہی بات ہے اس ویڈیو پر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ جوب کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے اچھی ہے اگر آپ یہ جوب نہیں کر سکتے اس کا قابل نہیں ہے تو آپ کے لئے یہ جوب بری ہے تو وہی بات ہے اس نے اس لئے لکھا ہے یہ جوب بری ہے کیونکہ محنت والا کام ہے اور اس سے محنت نہیں ہوتی مجھے پتا ہے اچھا جی تو اس کے بعد ہے عزیر خان برو پلیز ڈونٹ مائنڈ بٹ سیم لیون کنونین سٹور اینڈ پیٹرول پاپ کا یہ بزنس پر کتنی کسٹ آتی ہے اور یہ بزنس ون ڈے میں کتنا ہم کرتا ہے اچھا جی اس پر ایک میں بڑے مزے کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں آپ امیجن کریں سب سے پہلے تو یہ بندہ اسٹریلیا میں نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی پاکستان میں بیٹھا ہے اور اس کو بھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اسٹریلیا میں آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ بارڈرز کا آپ کو پتہ بند ہے اور پاکستان میں بیٹھے یہ کتنی لمبی سوچ رہا کہ یار میں ادھر جا کے بزنس سٹارٹ کروں گا یہ وہ ریال سٹک باتیں کیا کریں بھائی اپنی کرنٹ سٹویشن کو دیکھ کر باتیں کیا کریں دیکھیں بھائی خیالی پلاؤ جو ہوتے ہیں وہ میں بھی بڑے پکارا تھا پاکستان میں کہ میں جاؤں گا اسٹریلیا میں یہ بزنس کر لوں گا وہ بزنس کر لوں گا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر سٹویشن کی لائف یہاں پر صرف دھکے ہیں اور کچھ نہیں ہیں جب تک آپ یہاں کے ریزنٹ نہیں ہوتے آپ کچھ نہیں کر سکتے صرف جابز ہی کر سکتے ہیں میں بتاؤں سو میں سے کوئی ایک پرسنٹ وہ لوگ ہوں گے جو سٹویشن ادھر آ کے کوئی بزنس وغیرہ کر لیتا ہے ادروائیس سارے سٹویشن جابز ہی کرتے ہیں تو پہلے تو بھائی آپ ادھر آ تو جائیں آئیں یہاں دیکھیں یہاں پہ ایکسپیرینس لیں یہاں کے ریزنٹ بنیں اس کے بعد بزنس کے بارے میں سوچئے گا جو چیز ابھی ہوئی نہیں سکتی اس کو ابھی سوچ کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اپنی ایک رنڈ سٹویشن کو دیکھتے ہوئے آپ پلان کریں کہ اگر آپ اسٹریلیا آ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچیں اگر اسٹریلیا نہیں آ سکتے تو دنیا اسٹریلیا پہ آ کے ہتم نہیں ہو جاتی اور بھی کنٹریز ہیں آپ کسی اور جگہ پہ اپلائی کر لیں ٹھیک ہے جی مائنڈ نہ کریے کہ میں آپ کو ایک ریل سٹک بات بتا رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ خود یہ ہی ہوا ہے جب تک میں پاکستان میں تھا تب تک میں نے بڑے ہواپ دیکھے تھے کہ میں اسٹریلیا میں جا کر بل گیٹس بن جاؤں گا لیکن ادھر آ کے جو حقیقت ہے نا وہ پتا چلی ہے کہ کیا ہوتی ہے اچھا جو اس کے بعد کس نے کمنٹ کیا عمر افیشیلز نے ہارڈ ورکنگ یار ادھر سارے بچے ہی ہارڈ ورکنگ ہے سارے سٹوڈنٹ ہارڈ ورکنگ ہے یہ تو آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا کہ ہارڈ ورکنگ ہے ادھر وائز جتنے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل وہ ساری ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں اور بہت میند کرتے ہیں یہاں پر برو کین ای گیٹ آ ڈیمو آف یور ریزیومے آف یو اپلائی فور اس جاب اگر آپ کو اشرا ریزیمے چاہتے ہیں اس کی اوپر آپ کو جاب نہیں ملتا دو چیزوں میں پہ بالمطاف جاب میں ہوں ہوں darہ سب سے پہلے بات ہوتی ہے números پس جایے خواہرینس حرم جانو آپ کو جاب میں ہے بہت حرمہ coach آج اب جانو آپ کو ریفرنس ہے سپس جناب ملت clown اگر آپ کو ریفرنس کے جایے تم ساتھ جنٹ اگر آپ کو ریفرنس ہوئے تو آپ کو ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ جائیں اس کو جا کے بتائیں کہ بھائی میں نے اتنے سٹورز پہ کام کیا ہوا ہے میرے پاس یہ ایکسپیرینس ہے تو آپ کو ڈریکٹلی ہائر کر لے گا میں نے یہ چیز خود ازمائی ہوئی ہے میں نے تقریباً سیڈنی کے کوئی ڈیڑھ سو سیم لیون پمپ پہ جا کے سی وی ہیں بیانٹی ہیں اور ایک ایک دفعہ نہیں پانچ 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 چھے دفعہ دی تھی اور میں جب سٹور پہ سی وی دینے چاہتا تھا وہ بندہ دور سے دیکھ کے پہچاند جاتا تھا یہ تو وہی ہے جو پہلے سی وی دیکھ گیا ہے اور وہ پہلے کہہ دیتا تھا کہ بھائی جو ام نی ہے اس لیے صرف ریفرنس بنائیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں لوگوں کے ساتھ ملیں گپ شپ بنائیں اور اپنا ریفرنس پہ دا کرنے تاکہ آپ کو ادھر آکے وہ کام دے سیکنڈلی رہی بات ایکسپیرینس کی تو وہ پاکستان میں تو آپ کر نہیں سکتے یہاں پر یہ آکے کریں گے تو اس کی ٹینچن چھوڑ دیں گوڈ ون برو بیسٹ آف لکھ آپ نے پیرٹ کا نہیں بتایا سوری برادر نیکسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے بیسٹ آف لکھ یور فیوچر کیپ آن راکنگ برو فارما نائٹس فارما نائٹس ہر جگہ پہ فارما نائٹس چھائے ہوئے ہیں یار بھائی آپ ڈسپوائنٹ نہ ہوا کریں ویڈیو بنایا کر دیکھیں بھائی میں ڈسپوائنٹ نہیں ہوتا اصل میں بات پتا ہے کیا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پر اسٹیلیا میں بہت سے کونٹینٹ کریٹرز ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں انڈینز بھی ہیں پاکستانیز بھی ہیں ٹھیک ہے آپ دونوں بھی ڈیفرنس کے آپ لوگوں نے بس یہ چیک کرنا ہے کہ جو انڈین کونٹینٹ کریٹر ہیں جیسے تشار بھریجا ہے انس جے ولاگز ہیں ان کو کیا ہے کہ ان کو سپورٹ بہت ملتی ہے کہاں سے پاکستان سے نہیں انڈیا سے اپنے لوگوں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور ہمارے ادھر کیا ہے جیسے اگر پاکستان کے بات کروں ہمارے ادھر جن کو میں جانتا ہوں تین لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اسٹیلیا سے لیٹڈ ایک میں بناتا ہوں ایک سیف بھائی بناتے ہیں ان کی بھی اپنے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور ایک اور ہے ڈاروین میں وہ رہتا ہے اس کے نام نہیں میرے زین میں آرہا اچھا تو اب بات کیا دیکھیں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ہم اپنے کونٹینٹ کریٹرز کو سپورٹ نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے اس بات کا مجھے نہیں پتا اگر آپ کمپیریزن کریں میری ویڈیوز کو تو شاہر بریجا کی ویڈیو سے یا این ایس جب کی ویڈیو سے میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے بہتر بناتا ہوں میری سٹوری ٹیلنگ بلکل زیرو ہے وہ بہت اچھی سٹوری ٹیلنگ ہے ان کی لیکن اگر آپ محنت کی بات کریں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں پچاس گناہ زیادہ محنت کرتا ہوں ان کی ویڈیوز کی نسبت سے کیونکہ دیکھیں میری ویڈیوز میں آپ کو پتا ہے سینیمیٹکس ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ وہ اور بھی میں جو انفرمیشن دیتا ہوں آپ دیکھیں سیون لیون سی لیٹیڈ ویڈیو ابھی تک کسی نے ڈالی یوٹیوب کے اوپر تو میں نے آپ کو یہ انفرمیشن دی ہے اب دیکھیں یہ آپ کا کام تھا کہ آپ دوسرے لوگ تک پہنچاتے اس کو شیئر کرتے لیکن آپ لوگوں نے نہیں کیا یہی اگر ان میں سے کسی نے اپلوڈ کی ہوتی تو یقینا جو ان کی کمیونٹی تھی جو انڈین کمیونٹی تھی واپس میں شیئر کرتے لیکن پاکستانی کمیونٹی ہے پتہ نہیں کیوں آپ لوگ اس طرح نہیں کرتے اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ سپورٹ کیا کریں آپ لوگ شیئر کیا کریں دیکھیں انڈریکٹلی فائدہ آپ لوگوں کا یہ ہے میرا کیا فائدہ ہے میں تو ارننگ کے لیے یوٹیوب نہیں کرتا میں صرف اپنے شوک کے لیے کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے جو اپنی لائف کو ایک کیپچر کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس کو میں کیپچر کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتا ہوں لیکن اگر اس سے آپ لوگ کی ہلپ ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس لیے آپ لوگ شیئر کیا کریں کچھ نہیں ہوتا شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ لوگ انسٹاگرام پر سٹوری لگا دیں گے فیس بک پر سٹوری لگا دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا اچھا جی اس کے بعد ہے ہاں جی الحمدللہ مجھے یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں نہ آنے کے برابر ہی آتے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ میں اس کو ورننگ کے لیے نہیں کرتا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انڈیا میں بھی جو لوگ ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں انس خلیل کا میسیج ہے جی اپریشیئیٹڈ یور ہارڈ ورک اس کے بعد ہے عبداللہ نسیر نے میسیج کیا ایسی ویڈیو ابھی تک یوٹیوب پر نہیں تھی ایسی ہی ویڈیوز بنایا بنایا کریں جو اویلیبل نہ ہو دیکھیں میں تو بنانے کو تیار ہوں مجھے تو کوئی ایسیو نہیں لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ لوگ شیئر کریں گے تو میں اس طرح کی ویڈیوز اور بناوں گا دیکھیں پتہ اصل میں بات کیا ہوتی ہے لوگ درتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز اپلیوڈ کرنے کو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے دوسرے لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ اسٹریلیا میں کیسے محنت کرتے ہیں کیسے کماتے ہیں کتنے پیسے کماتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ کہیں ہماری روزی روٹی پہ لاتنا لگ جائے دیکھیں جو آپ کے قسمت میں لکھ ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے اگر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس سے آپ کی جو کمائی ہے اس میں کمی نہیں ہوگی بلکہ دوسروں کی help ہوگی اگر آپ دوسروں کی help کریں گے تو آپ لوگوں کی اپنے آپ بھی اللہ help کر دے گا تو دوسروں کو بتانے سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کی ٹینشن نہ لیا کریں اسی لئے میں اس رنگی ویڈیوز بناتا ہوں اور دوسرے نہیں بناتے don't know کیوں نہیں بناتے اس کے بعد پیرٹ پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سیمال انسر لیٹڈ اس کے بھی آپ انسر کرتے ہیں آپ کو چا جی سب سے پہلے ہے منیب امجد one of the unique content creators with full of informative ویڈیوز thank you so much brother اس کے بعد ہے nice info thanks nice video keep it up bro بھائی روزا نہیں رکھا رمضان کی شاید یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی رمضان میں اچھا اصل میں پتا کیا ہوتا ہے کہ میں ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں ایڈیٹ کر لیتا ہوں لیکن میں بہت لیٹ اس کو اپلوڈ کرتا ہوں تقریباً مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد اپلوڈ کرتا ہوں تو اب یہ میں نے روزوں سے پہلے کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی اب میں نے اکیس کو اپلوڈ رمضان میں تو وہ اس لیے پوچھ رہا بندہ کہ یار آپ نے روزانی رکھا اچھا جی بھائی ماشاءاللہ چینل گروہ کر رہا ہے لگ تو رہا ہے گروہ کر رہا ہے بس آپ لوگ شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ ضرور گروہ ہوگا گیمنگ سیٹ اپ ٹور آنے دوستہ یار کافی لوگوں نے پوچھا ہے تو انشاءاللہ یہ لازمی بناوں گا میں ویڈیو اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی شاید یہی ہوگی گیمنگ سیٹ اپ پہ اچھا جی ملبن ویسٹ ویڈیو بناو ملبن کے یار میں نے بڑی مہت کر کے ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگ دیکھیں جا کے تینوں پارٹس دیکھیں اس کو آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ اچھا جی میں سیڈنی پہ ایک سنیمیٹک ویڈیو بنائی تھی آپ کو بتایا جو کمینٹ سیکشن وہ پڑھ لیتے ہیں اچھا جی برو بلیو می آئی ہم نیور سین سچ ای بیوٹیفل ویڈیوز آئی ہم سٹارٹی بواچنگ آل یور ویڈیوز یور ایڈیٹنگ فیلمنگ ایویٹنگ ایویٹنگ سٹاپ نوش اللہ بلیس انشاءاللہ انشاءاللہ will be there when borders open بہت حوشی ہوتی ہے یار مجھے اس طرح کے کمنٹس اور میسیج پڑھ کے اور انشاءاللہ آپ سے ضرور ملیں گے میری دعا ہے کہ جلدی سے جلدی بورڈر کھلے اور آپ لوگ آئیں اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ملوں اور آپ لوگوں کی ہلپ کروں اس کے بعد ہے فیصل علی آسم ولوگ love from پاکستان love you two brother اس کے بعد ہے فیصل علی وہی ہیں اچھا نوہ نے چار پانچ کا ٹھئی میسیج کر دی آپ اگر ایک بھی کریں گے تو آپ کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنے اگر آپ پانچ چھے بھی کریں گے تو میں سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور بڑے پیہار سے پڑھتا ہوں سب کے کمنٹس مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ اور کریں گے تو مجھے اور خوشی ہوگی نمرا شزادی ہماری پاکستانی یوٹیوب مارکٹ پتہ نہیں کیوں آپ جیسے کئی یونیک کونٹینٹ کریٹرز کو سپورٹ نہیں کرتی جیسے سب انڈینز کرتے ہیں وہی بات آگی ہے دیکھیں آپ کسی نے کمنٹ بھی کر دی ہے میں بھی آپ لوگ یہی آگے بتا رہا تھا کہ عجیب سی بات ہماری پاکستانی کمیونٹی ہم یوٹیوبرز کو سپورٹ نہیں کرتی دیکھیں اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو صرف میرا فائدہ نہیں ہے لوگوں کا فائدہ بھی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں میں پیسوں کے لیے نہیں کرتا اگر میں پیسوں کے لیے کروں تو میں دن رات ویڈیوز بناؤں جیسے دوسرے کنٹینٹ کریٹرز کرتے ہیں میں صرف لوگوں کی ہلپ کے لیے اور اپنے شو کو پورا کرنے کے لیے یوٹیوب کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں ویڈیوز تو آپ ضرور سپورٹ کیا کریں شیئر کریں اتنی سی ایک ریکویسٹ ہے اگر میں اپنی جاپ چھوڑ کر دن رات اتنی ایڈیٹنگ کر کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تو ایک منٹ بھی لگتا شیئر کا اپشن دوبانے آپ فیس بک پہ شیئر کیا کریں آگیا جی گروپ میں جا کے آپ جتنے گروپ آپ لوگوں نے جوائن کیا ہوتے ہیں بس اس میں شیئر کر دیں اتنا سا کام کرنا اچھا جی اس کے بعد شیئر ویڈیو ایڈیو انشاءاللہ ضرور لازمی ویڈیو ہم بنا دیں گے آپ کے لئے حاذق زرنین فیوچر سٹار اگر آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ ضرور بنیں سٹار سٹار تو نہیں ایک اچھے انسان بننے کی کوشش میں لگے ہوئے اللہ کرے کہ ایک اچھے انسان بن اوکی جی بڑو تھانک یو سو مچ اس کے بعد اگر میں جو ملبرن کا ٹور کیا تھا اس کی تین سیریز میں اپلوڈ کی تھی تو اس کے باس کمنٹ پڑھتے ہیں اس ویڈیو میں کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہوگیا تو بور نہیں کرنا آپ لوگوں کو سب سے پہلے سیرت عباس کا مچ کہ آپ نے کمنٹ کیا زیان عمر ماشاء اللہ برو لیول کر دیا کوشش کی ہے اب یہ تو بادانی لیول کی ہے حسنین بشیر جناب کی پیٹ اپ شور برادر کوشش کرنے کے اور اچھی ویڈیوز بنانے کی اسد گجر آسم برو تھانک یو سو مچ برو حسنین ناسیر سوپب کیپ اٹ ولید بار ناس برو کیپ اٹ علی سرہ ون ڈی انشاءاللہ وی میٹ انشاءاللہ ضرور دیکھیں میرا بڑا دل کرتا ہے میٹ اپ کرنے کو یہاں پر لیکن اصل میں بات جی ہے کہ مجھے دیکھنے والے سارے پاکستان اور انڈیا بیٹھے ہوئے جو اور جو لوگ ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ یوٹیوب دیکھیں تو یہی دعا ہے کہ آپ لوگ آج ہیں تو انشاءاللہ آپ سے میٹ اپ کریں جب میں پاکستان آنگا تو انشاءاللہ ایک میٹ اپ ارینج کریں گے ہم وہاں پر بھی مہدی ہان ماشاءاللہ سنہ چٹھا سوپب تھانک سو مچ کوشش کر رہے ہیں یہ امپروو آپ کو پتہ کیوں لگتے ہیں جن پہ مہنت کرتا ہوں جن کو ٹائم دیتا ہوں وہ آپ کو لگتا کہ میں امپروو کر رہا ہوں اگر وائز میں ابھی بھی بہت اچھی ویڈیوز بنا سکتا ہوں صرف اور صرف میں پاس ٹائم نہیں ہوتا اس چیزے میں ممار کھاتا ہوں اگر وائز میں ابھی بھی ویڈیوز بہت اچھ ویڈیوز بہت اچھ سین ہوتے جا رہے ہیں کیپ دا سیم سپیرٹ انشاءاللہ بہت آگی جاؤ گے تھائنک یو سو مچ محمد کاسیم آپ نے اپریسیشن کی ہے یہی کچھ کمنٹس ہوتے ہیں جن کو پاڑ کے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں یوٹیب چھوڑتا نہیں کرتا رہتا ہوں اور ویڈیوز بناتا ہوں تو بہت شکریہ آپ کا اتنی اپریسیشن کے لیے اور جتنے بھی کمنٹس کہتے ہیں ان سب کے لیے اچھ ایم ایم ملبرن جو ویڈیوز آر گیٹنگ انٹرسٹڈ ڈے بائی ڈے تھائنک یو سو مچ اس کے بعد ہے حسنین بشیر آسم تھائنک یو سو سکھا دوں گا کہ کیسے ہلکا پل کا سکھا دوں گا اب باقی جو میں نے اصل جو پریمیر چلانے سکھ ہے جی ایف ایکس منٹور یوٹیوب پہ چینل ہے جتنا بھی یوٹیوب کا کام ہے میں سارا اس چینل سے سکھ ہے اگر آپ لوگوں نے کچھ سکھنا ہے تو جی ایف ایکس منٹور یوٹیوب پہ چینل اس سے سکھیں عدیل میک ویڈیو آن سیڈنی والاگان یار کافی ویڈیو بنائی ہیں سیڈنی سے والاگان والاگان میں کوشش کریں گے اگر ٹائم ملا کبھی تو پھر بنا دیں گے ادر وائز کافی ویڈیو بنائی ہیں میں نے اب تو میرا والاگان چکر ہی نہیں لگتا آن لین کلاسیز بغیرہ چال رہی ہیں سکھ اوکی جی نائس بٹ کم سے کم دس یا بارہ منٹس کی ویڈیو بنایا کریں یار میں ویڈیو اپلوڈ گرتا ہوں اور میں بعد میں انالیٹکس چیک کرتا ہوں کہ لوگ میری ویڈیو کتنی لمبی دیکھتے ہیں تو دس بارہ منٹس کی ویڈیو بناؤں گا تو اتنی لمبی صرف ایک دو بندہ دیکھے گا باقی ساری تو دیکھیں گے نہیں تو کیا فائدہ ہوا اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا جب میں محنت کروں گا تب میں بارہ منٹ والی بنا دوں گا کہ لوگ چھوڑے ہیں بارہ منٹ تک ابھی میں صرف اس لئے کم بناتا ہوں تھوڑی بناؤں اچھی بناؤں تاکہ لوگ وہ تھوڑی ہی دیکھ لیں تو اتنا ہی کافی ہے عبداللہ نصیر آسم ہمارا کیوں آنے سیکشن ہتم آہ بڑی ہشی ہوتی ہے یار آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور اسی طرح آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی اور کوئی سیکشن ہو کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور آپ سے بس یہی ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ دیکھیں اتنی میند کرتے ہیں جتنے بھی کونٹین کریٹرز آپ لوگ ان کو سپورٹ کیا کریں آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ جو گند بھرا ہو جو لوگ گالی نکالتے ہیں آپ لوگ ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں میں دیکھا پاکستان میں بھی ہمارے بڑے یوٹیوپرز ہیں جو گالی نکالتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں اور جو اتنی محنت سے بلوگ کچھ بھی ضروری نہیں بلوگ یوٹیوب پہ کوئی کام کرتے ہیں اتنی محنت سے آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں یہاں پر بات میں اپنی نہیں کر رہا میں تمام بگنرز کی بات جنہوں نے ابھی یوٹیوب سٹارٹ کیا اگر لوگ ان کی اپری سیشن نہیں کریں تو وہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے وہ لوگ اور محنت نہیں کریں گے محنت کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر وہ یوٹیوب چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں میں تو کرتا ہوں اپنے انٹرسٹ کے لئے اس لئے میں یوٹیوب نہیں چھوڑتا جتنی محنت سے میں ویڈیوز یہ بنائی تھی جو مجھے اس سے ریسپونس ملتا دس پرسنٹ بھی ریسپونس نہیں ملا مجھے ابھی تک تو مجھے یوٹیوب چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی کیوں نہیں میں چھوڑ کیونکہ میرا انٹرسٹ آئی اگر میں ارنی کے ویڈیوز سے یہ کہ اگر آپ ایک بندے کی جاب لگواتے ہو تو کبھی لائف میں وہ بندہ آپ کو ریٹرن کچھ نہ کچھ تو دے گا لازمی یا آپ کی جاب لگوا دے گا کہیں نہ کہیں آپ کی موسیقی